اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت میں لے جانے والے عامال میں سے ایک بہت ہی اہم عمل کیا ہے تحییت الوضو بہت اہم اور بہت آسان کرنے میں بہت ہلکا اور عجر کے لحاظ سے بہت بھاری عمل ہے نماز پڑھنا ہر وضو کے بعد نفل نماز جب بھی وضو کریں حسب توفیق حسب استطاعت نفل نماز ادا کریں ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا بلال مجھے اپنا وہ عمل بتائیے جس پر آپ کو عجر کی سب سے زیادہ توقع ہو کیونکہ میں نے جنت میں آپ کے قدموں کی آواز سنی ہے تو بلال وضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ عجر کی توقع اپنے اس عمل پر ہے کہ دن یا رات ہو جس گھڑی میں بھی میں نے وضو کیا اس کے بعد اللہ نے جتنی توفیق دی میں نے نماز پڑھی اب رکتیں نہیں بتائیں کیونکہ یہ اللہ کے اور بلال کے ماں بین ہیں خالص خلوص والا میں کہتے ہیں جتنی توفیق دیتا اللہ پڑھ لیتا ہوں تو کم از کم مقدار دو ہوگی دو سے کم میں تو آپ نہیں پڑھ سکتے دو رکتیں پڑھیں گے اور زیادہ جتنی اللہ آپ کو محبت دے اور استطاعت دے وقت جتنا ہوں آپ کے پاس جب بھی وضو کریں تو نماز پڑھیں نہ فر اب اس میں یہ بھی یاد رکھی کہ فجر کے اوقات میں بھی پڑھے جائیں گے تحییت الوضو میں پابندی نہیں ہے آپ پہلے پڑھیں اور پھر فجر ادا کریں بشرت ہے کہ فجر لیٹ نہ ہو رہی ہو اور اثر میں بھی تحییت الوضو اور تحییت المسجد کی کوئی قائد نہیں ہے وہ پڑھے جائیں گے اقباب نامر روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی وضو کرتا ہے امدہ وضو کرتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور دو رکعت نماز ادا کرتا ہے ایسی نماز جس میں وہ اپنے دل اور چہرے کے ساتھ متوجہ رہتا ہے تو اس کے لئے جنت لازم ہو جاتی ہے واجب ہو جاتی ہے کتنا آسان کام ہے لیکن دو باتوں کا احتمام ایک وضو جب کیا جائے تو اس کا وضو بہت امدہ ہو احسن وضو کیسے ہوگا بازوں جب دھوئے تو کوہنیوں کا خیال رکھیں پاؤں دھوئے تو ایڑیوں کا خیال رکھیں بعض لوگ بڑا مائنڈ کرتے ہیں کہ یہ کیا تم پیچھے پڑ جاتے ہو کرتلیا وضو نہیں احتمام کے ساتھ کریں خوبصورتی کے ساتھ کریں آپ جب کھانا کسی کو پیش کرتے ہیں سرب کرتے ہیں تو کتنا پریزنٹیشن کا خیال رکھتے ہیں چیزیں سجاتے ہیں کلرز کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ کے سامنے آپ پریزنٹیشن جب دینے لگے ہیں نماز کی تو اس وقت آپ نے خیال نہیں رکھنا اس کا بھی خیال رکھیں اچھے طریقے سے امدہ طریقے سے وضو کریں اور پھر نماز کی خصوصیت یہ ہو کہ اپنے دل کی طرف متوجہ رہیں اللہ کی طرف متوجہ رہیں سوچوں میں مصروف نہ ہوں تو ایسے بندے کے لئے پھر عجر کیا ہے جنت واجب ہو جاتی ہے کتنا چھوٹا کام ہے کتنا بڑا عجر ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے حمران جو ان کے غلام تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا برتن میں سے ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا پھر اپنا داہنا ہاتھ پانی میں ڈالا اور کلی کی ناک میں پانی تڑھایا ناک کو جھاڑا پھر تین مرتبہ چہرہ دھویا ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت تین مرتبہ دھویا پھر اپنے سر کا مساہ کیا پاؤں کو دونوں پیروں کو تین تین بار دھویا اور جب یہ کر چکے تو فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے گا اور پھر دو رکتیں نفل نماز کی پڑے گا اور ان رکتوں کے دوران اپنے دل میں خیالات کو نہیں آنے دے گا تو اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے اب آپ سوچئے کہ آپ زیادہ وضو نہیں بھی کرتے یعنی با وضو ہر وقت نہیں بھی رہتے تو پانچ نمازوں کے لیے آپ وضو کرتے ہیں اور پہلے تحییت الوضو پڑتے ہیں توجہ کے ساتھ اور آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو دن میں پانچ دفعہ تو آپ نے پچھلے گناہ معاف کروالی ہیں اب آپ جس وقت بھی مرتے ہیں موت تو حقیقت ہے آنی ہے تو آپ کا پچھلے نامہ اعمال تو ساف ہو چکا ہے آپ تو چمکتا دمکتا نامہ اعمال لے کر اللہ کے حضور جائیں گے اس سے بڑی سعادت کیا ہے یہی تو کامیابی ہے تو اس کامیابی کے لیے کرنا کیا ہے صرف ہرلی ٹین منٹ ساپنے دینے پانچ منٹ وضو پہ لگ جائیں گے اور پانچ منٹ لگ جائیں گے دو رکتوں پہ ہم تو خیر دو منٹوں میں دو رکتیں پڑھ لیتے ہیں لیکن اگر احتمال کے ساتھ پڑھیں گے تو پانچ منٹ لگا لیں گے تو آپ سوچئے ہم کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں اپنے لپسٹک سیٹ کرنے پر کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں گانا سننے پر کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں فون کالز کے اوپر بازاروں میں گھومنے پر یعنی بیکار کاموں کے اوپر اپنے فیشل کرنے پر کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں تو اسی وقت میں سے دس منٹ نکال کر اگر ہم دن میں پانچ دفعہ یہ کام کر لیں تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا عجر حاصل ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ کیا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ پھر لازمان جنت میں جائیں گے تو اللہ رب کریم ہمیں توفیق ادا کرے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آمال سر انجام دے سکیں اور جنت میں بلندی درجات کے لئے کوشش کر سکیں اور اللہ ہماری ان کوششوں کو سمر بار بھی کریں آمین سبحانک اللہ ہمہ و بھی حمدی کا و نشہدو اللہ الہ الا انتا و نستاخر کا نطوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکہ